ایٹی وی اردو ایٹی کی سب سے بڑی منڈی گوشت کی منڈی میں جو میٹ ہے وہ حلال طریقے سے نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو قصائی سماج کے لوگ ہیں وہ خاصے ناراض ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم سی ڈی نے ایک تازہ ترین آرڈر جاری کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جانوروں کو یعنی بکروں کو پانڈوں کو کرنٹ لگا کر پہلے ماریں گے اور اس کے بعد ان کا میٹ جو ہے وہ نکالا جائے گا اور وہ خرید فروخت کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کا کافی ویرود ہو رہا ہے اور ایم سی ڈی کی ستہ پر جو ہے وہ بی جے پی قابض ہے اس لیے بھی ویرود زیادہ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے ایٹی وی اردو کی یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ اور اس کے بعد ہم اسی مددے پر کریں گے اپنے تمام خاص مہمانوں سے تفصیلی باتچیت لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ بڑا دھوکا کروڑوں لوگوں کے یقین کا کیا جا رہا ہے خون زبیحہ کے لیے نہیں اپنائے جا رہے ہیں شرعی طریقے بجلی سے مار کر بکروں کا ہو رہا ہے گوشت فروخت دہلی کی سب سے بڑی منڈی میں جاری ہے دھوکے کا کھیل یہ تصاویر دہلی کی سب سے بڑی منڈی غازیپور کے سلاٹر ہاؤس کا ہے گزشتہ کئی سالوں سے چل لہی اس منڈی سے ملک اور بیرونی ممالک میں یہاں سے بکروں اور بھینس کا گوشت سپلائی کیا جاتا ہے سلاٹر ہاؤس میں جانوروں کے زباہ کرنے کا انتظام بھی ہے اور غیر شریع طور پر بھی جانوروں کو گاٹنے کا انتظام کیا گیا ہے اس بات کا خیال بھی رکھا جاتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جانے والا گوشت حلال ہو لیکن گزشتہ کئی دنوں سے ایسا ہونا اچانک بند ہو گیا اور جو طریقہ اسلام میں جانوروں کے حلال کرنے کا رکھا گیا ہے اس کی جگہ جانوروں کو بجلی کا جھٹکہ دے کر مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا یہ معاملہ جب منظر عام پر آیا تو دہلی میں بکروں کے مسلم کاروباریوں نے پرزور مخالفت کی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ گزشتہ دو دنوں سے منڈی میں بکروں کا گوشت مل ہی نہیں رہا اور نہ ہی بکرے کے مسلم کاروباری بجلی کا جھٹکہ لگا کر جانوروں کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں بکروں کے کاروباری کہتے ہیں کہ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن حال میں حکومت کی لوگوں نے اس کاروبار میں دخل دینا شروع کیا ہے اور انہی کی دباؤں میں ایم سی ڈی ایسا کرنے پر مجبور ہے ہمیشہ سے حلال طریقے سے بکرے کو زیبا کر کے لٹا کر کٹتے ہیں اب چار دن سے یا پانس دن سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرنٹ لگا کر ہم بکرے کو کٹیں گے پہلے اس میں پانی اس کے ہیڈ پر پانی ڈالتے ہیں پھر اس پر کرنٹ لگاتے ہیں اور بکرہ انخریب مرنے کے ہو جاتا ہے ہم نے ایک دو بکروں پر ایکسپریمنٹ کر رہا لیکن جب ہم نے دیکھا اس کے آلت خراب ہو گئی تو ہم نے اس کو فوراں پھکوا دیا ہم نے شاپ پر بھیجنا مناسب نہیں سمجھے اس کو پورے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے پورے ورلڈ میں بھی ہوتا ہے یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے مال جو لوگ ہیں بھائی صاحب یہ ہماری علانہ کمپنی کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہیں یہ ایم سی ڈی کے علاوہ اوپر سے آرڈر ہیں جو کہ کارکار کا نام نہیں لے جاتا ہندوستان کی سرکاری کرا رہی ہے اس چیز کا ہمیں کوئی ہو نہیں ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ جی ہمیں حرام اور علال کا طریقہ ہے ہمارے اسلام کے مطابق یہ حرام ہے بالکل بلکل اور یہ ہم نہ ہونے دیں گے اور نہ ہی کرنے دیں گے بلکل بھی کرن دیا ہوا ہے انہوں نے فل پاور کا کرنٹ ہے کیچی ٹائپ کی انہوں نے ایک مشین دیوئی ہے وہ اس کے یہاں پہ اس طرح لگتی ہے ماتھے پہ پانی ڈلتا ہے سر پہ وہ یہاں لگتی ہے اس سے ایک دم اس کو ڈیک ہوتا ہے اور وہ اسی ٹائم دم توڑ دیتا ہے اپنا اتنا وقت نہیں ہے اس کو جو وہ آگے بڑھ گے حلال ہو غازی پور میں منڈی میں روزانہ ہزاروں پکرے حلال کیے جاتے ہیں اور دہلی سے ملک اور بیرونی ممالک میں بھی ان کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے ایسے میں عالمی دین بھی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جمعیت العلمہ ہند کا بھی اس معاملے میں ردی عمل سامنے آیا ہے جمعیت سیکریٹری عبد الحمید نومانی نے صاف کہا ہے کہ یہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بجلی کا جھٹکا لگنے سے خون رک جاتا ہے اور اس کے بعد جانور کو کاٹا بھی جائے تو وہ حلال نہیں ہو باتا یہ بلکل غلط ہے اس میں یہ کرنڈ لگاتے ہی جو ہے اس کے خون کا دوران جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے وہ بہنش ہوتا ہے وہ تو یہ بلکل غلط ہے یہ زبہ جو ہے وہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ جو ضروری رگیں ہیں وہ سب جو ہے وہ کٹ جائے اور جو خون ہے وہ باہر آ جائے وہ خون چونکہ اسلامی شریعت میں حرام ہے تو جو خون اس میں لگا رہتا ہے وہ بچا رہتا ہے وہ صرف جائز ہے لیکن جو بہنے والا جس بکرہ منڈی میں روزانہ ہزاروں بکرے کٹتے تھے وہاں کا سلاٹر ہاؤس آج خالی پڑا ہے تاہم اس سلسلے میں ایم سیڈی کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن ایک سوال ضرور عوام کے سامنے آ رہا ہے کہ آخر جب یہاں سالوں سے بکروں کو حلال کرنے کا شرعی طریقہ استعمال کیا جا رہا تھا تو پھر کیوں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت آن پڑی ای ٹی وی نیوز کے لیے دہلی سے شویب رضا کی ریپورٹ تو یہ پوری ریپورٹ آپ نے دیکھی اور کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر اور ایم سیڈی کے اس تازہ ترین آرڈر کو لے کر بحث کھڑ چکی ہے پورے دلی میں پورے ہندوستان میں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ عتیق ساجد صاحب ہیں جو کی آل انڈیا جمعیت القریش کے پریسیڈنٹ ہیں اور جو کسائی سمودائے ہیں اس کا یہاں پر پکش رکھنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مقصود الحسن قاسمی سے آپ کا تعریف کرا دوں امام کاؤنسل آف انڈیا کے چیئرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی ساتھ رویش رواستف صاحب جو کی عام آدمی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کی دلی میں سرکار ہے اور ام سی ڈی کی ستھا پر کابض ہے بی جے پی اور بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی کے سینئر لیڈر آنند سہو صاحب موجود ہیں سب سے پہلے آنند سہو صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا ایسا پہلے تو نہیں ہوتا تھا ایم سی ڈی پر آپ کی ستھا ہے بی جے پی کی ستھا ہے اور اب یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ بھئی بی جے پی کی ستھا ہے اس لیے ترہ ترہ کے آرڈرز جو ہیں وہ قصائی سمودائے کے لیے آپ لوگ پارٹ کر رہے ہیں ترہ ترہ کے آرڈرز نئے نئے آرڈرز دیے جا رہے ہیں اس آرڈر کے پیچھے کوئی خاص وجہ اب باس صاحب ایسا دیکھئے سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کا جو بھی جو آرڈر ہے وہ کوئی بی جے پی اور کوئی کانگریس اور کوئی آم آدمی اس کا نہیں ہوتا ہے یہاں ایک جانور کے ساتھ جو ہیمنیٹرین دکھایا جاتا ہے اس کے آدھار پر یہ سید کسی ادھکاری نے یوز نہ بنایا ہوگا نہ اس کو جھٹکے سے کٹا جائے نہ حلال کیا جائے سیدھا کرنٹ دے کے مار دیا جائے ہو سکتا ہے یہ سانٹیفکلی زیادہ اچیت ہوگا چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو کہ جانور کو زیادہ تکلیب نہ ہو اس کو کشت نہ دیا جائے یہ بھاونا رہی ہوگی یہ اس میں ہر وشے کو دھرم سے جوڑنا مجھے لگتا ہے یہ انوچیت ہے اور جس کو دیکھیں مانس جو کھانے والا ہو چاہے جیسا بھی ہو اس کو کھانا ہے تو مرنے کے بعد اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خاص طور پر اسلام میں حلال کے میٹ کو جائز مانا گیا ہے حلال میٹ ہے تب ہی آپ کھا سکتے نہیں تو وہ آپ کے لئے حرام ہے ایسے میں یہ آرڈر دے دینا اور پورے مسلم طبقے کی سوچ کو نظرانداز کر دینا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے نا کیونکہ کرویلٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کرویلٹی تو ابھی بھی ہو رہی ہے جانوروں کے ساتھ کرنٹ لگا کے مارا جا رہا ہے میں نہیں لکھا ہے کہ اس کو تکلیف دے کے مارو دھیرے دھیرے مارو یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو مارو تب ہی اس کی گوست مٹھی ہوگی اچھی ہوگی یہ کہیں نہیں لکھا ہے یہ اپنے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے دھارنا کے آدھار لوگوں نے اپنے منگڑند بنا لیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ایسا اسی لئے کسی کی بھاہونا کو ہم کوئی ٹھیز پہنچانا نہیں چاہتے ہیں نہ ہمارے کسی لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ کوئی سڈینٹر ہے جو اس کو ہائپ دیا جا رہا ہے اس میں کوئی کسی کو آہد کرنے کا کوئی منصہ کسی کا نہیں ہے جانور ہو یا پسو ہو یا آدمی ہو کسی کو بھی اس طرح سے حلال نہیں کرنا چاہیے چلیے ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا عطیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قریشی سماس سے آتے ہیں ساجد صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا جو ایم سی ڈی کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہوا ہے یہ آرڈر کب آیا کب اور اس کے پیچھے ترک کیا دیا گیا آپ لوگوں کو اس آرڈر کو ماننے میں دکت آخر ہے کیا ابھی یہ آرڈر جو ہے دس بارہ دن سے انہوں نے لاغو کر رہا ہے پہلے ہمارا دو ہزار نو سے یہ سلاڈر چل رہا تھا بکرہ کے اوپر سیدھا جائز طریقے سے حلال ہوا کرتا تھا جب یہ آرڈر جو پہلے انہوں نے یہ لاغو کرا تو ہم نے اس کو احتجاج کرا اور ہم نے اپنا کام بالکل بند کر دیا کیونکہ یہ سرسر ناجائز ہے اور جانور پہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جانور پہ بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ اس کو جانور کو اس قدر پچیس پچاس وولڈ کا کرنڈ دے کر کے اس کو بےہوش کر کے ڈال دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے اس میں سے بہت جانور مری بھی جاتے ہیں تو یہ کرلڈی کے نام کے اوپر میں ساہو صاحب سے کہوں گا کہ کیا اتنا زبردست ظلم ہم کر رہے ہیں آپ کروا رہے ہیں یا ایم سی ڈی ہمارے ساتھ میں کروا رہے ہیں جو ہمیں کسی صورت سے پرداش نہیں ہے اور یہ ہماری شرعی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے ہمارے پاس میں اس کا دارلوم دیوبن سے ہم نے سوالات کیے تھے انہوں نے جوابات میں ہم کو کہا ہے کسی بھی قسم سے جانور کو بےہوش کر کے اگر زباہ کیا جائے گا تو وہ حلال نہیں مانا جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر غورا نحتجاج کرا اور اپنے کام کو روک دیا اور جب سے ہم کام کو روک دیا ہمارے پر پوری عوام کی پوری دلی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو حلال پروائیڈ کریں انہوں نے ہم کو حلال سیکشن پروائیڈ کیا رکھا ہے تو اس کے اندر غیر حلال کیسے کام کر سکتے ہیں حرام کیسے کام کر سکتے ہیں جانور کو دیکھو جانور کو جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم جانور کو زبا کرتے ہیں ہم اپنے طریقے پر زبا نہیں کرتے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ اس رب کا طریقہ ہے جو اس رب نے جس جانور کو پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ جانور کو کس طریقے سے تقلیف زادہ ہوگی کس طریقے سے تقلیف کم ہوگی جس طریقے سے ہم حلال کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا ہم حلال کرتے ہیں کیونکہ لگاتار جو مدہ ہے وہ کرویلٹی کو بنایا جا رہا ہے کہ جانور کو اگر حلال کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ کرویلٹی ہو رہی ہے مجھے آپ یہ سمجھائیے اور ہمارے ویورز کو بھی یہ سمجھائیے کہ اگر ہم کرنٹ لگا کے اسے مار رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا گوشت کاٹ رہے ہیں تو کرویلٹی کیسے نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے حلال کا مطلب کیا ہے حلال کا مطلب ہے اس کو آدھا کاٹو اور اس کو پورے چھوڑ دو جب وہ پورا مر جائے پھر پورا کاٹو وہ یہ حلال ہے اب ہمارے اس میں یہ ہے کہ جھٹکا دیتے ہی دو ایک سیکنڈ میں مر جاتا ہے جانور اس کو درد زیادہ نہیں ہوتا ہے اور آدھا مار کے اس کو حلال میں تکلیب ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ایک عجیب سا اس کو فیلنگ ہوتا ہے لوگوں میں کہ اس طرح سے نہیں کاٹنا چاہیے اسی لیے شاید یہ راستہ ادھکاریوں نے نکالا ہوگا اب یہ جو لیکن ساہو صاحب یہاں تو جھٹکے سے بھی نہیں کٹا جا رہا ہے نا یہاں تو باقاعدہ پہلے جانور کو کرنٹ لگا کے مارا جا رہا ہے کسی کو بے ہوش کیا جا رہا ہے اس کے بعد اسے زبا کیا جا رہا ہے جانور کو زیادہ تکلیب ہو رہی ہے جانور کو زیادہ تکلیب حلال کے طریقے سے دیکھیں کوئی حلال میں تو پھر یہ اگر ایسا اگر ان کو اتنا چھنٹا ہے تو پھر جانور کو نہیں کرتے تو حلال دیرے جانور کو زیادہ چھوڑتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کسی جانور کو اگر حلال کرنا ہے اس کا میٹ کھانا ہے تو اس کے لیے کیا دیشان اردیش ہے اسلام میں اباس صاحب مجھے موقع دیں گے بولنے گا دیکھئے یہ جو کہہ رہے ہیں ساہو صاحب ان کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے انہیں اسلام کی کوئی نولیج نہیں ہے اسلامی قائدے کے مطابق جو سائنٹی سائنسز کو ثابت کرتا ہے جب جانور کے گلے پر چھوڑی رکھی جاتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے جسم سے سارا خون نکل جاتا ہے وہ سارا جسم خون نکالنے لگتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جب مرتا ہے تو اس کے جسم خون نہیں رہتا وہ ڈاکٹر کے لیے وہ انسانوں کے کھانے کے لیے شبا بخش ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا لیکن جھٹکے سے جب کارٹتے ہیں تو جانور کو اتنا بھاری شوک لگتا ہے اتنا خطرناک شوڑ لگتا ہے اس میں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ زبا سے بھی نہیں ہوتی اور اس کا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے جو انسانوں کے لیے بڑا ہی زیادہ مزیر ہے ہامفل ہے اس سے بیماریاں بیدا ہوتی ہیں اس لیے اسلام میں اس جانور کو زبا کرنے کا حکم ہے اور وہ سائنٹیفیکل ہے وہ سائنس کے طور پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے لیکن اور اس کا گھوڑ بہت تیسٹی ہوتا ہے یہ کرویلٹی کی بات کر رہے ہیں میں اسے بلتا ہوں روزانہ لاکھوں لاکھوں کتوں کو کٹ رہے ہیں مارا جارہا ہمارے دیش میں کیا اس میں کرویلٹی نہیں ہے لوگوں کو مارا جارہا اس میں کرویلٹی نہیں ہے یہ جانور خدا نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں تو اپنی سمت کے لیے سنیے گا نہیں تو سمجھ نہیں پائیے گا کہ مسئلہ ہے کیا آپ گوشت کھا رہے ہو آپ دہی کھا رہے ہو دہی میں بھی دہی میں بھی سائنس یہ بتا رہا ہے کہ اس میں بھی کیڑے ہیں تو کیا آپ کیڑوں کو نہیں مار رہے ہو آپ کیا کھاؤگی سائنس یہ بتاتا ہے جس آپ گھاس کو کاٹ رہے ہو جس بیل کو کاٹ رہے ہو جس پیڑ کو کاٹ رہے ہو اس میں بھی جان ہے کہ یہ کرولٹی نہیں ہے تو آپ بلکل ہی کرولٹی کے نام پر بھوکے رہیے کچھ بھی مت کھائیے بھوکے مر جائیے میں یہ کہہ رہا ہوں اسلامی طور پر جانور کے آپ شوک لگاتے ہو کہ وہ حرام ہے اس کو کھانا کسی طور پر جائز نہیں ہے اور اگر یہ سرکار اس کو واپس نہیں لیتی تو ہم پورے دیش میں اس کے خلاف میں سمجھ گئے آپ کی بات کاسنی صاحب میں سمجھ گئے آپ کی بات آپ نے بہت اچھے سے اپنے پوائنٹ کو رکھا اور اسلام میں کیا گائیڈ لائنز ہیں اس مسئلے کو لے کر وہ بھی آپ نے بتائیں روی شروع ستف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے دلی میں روی شروع ستف جی یہ بتائیے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار کا اس پر رخ کیا ہے کیونکہ ایم سی ٹی نے تو یہ فیصلہ لاغو کر دیا آپ اس کو روک نہیں پائے پورا جو مسلم سماج ہے اس میں ایک ناراضگی ہے جو قصائی سمودائے کہ لوگ ہیں انہوں نے کام کاج بند کر دیا ہے غازی پور منڈی میں اور دلی کی اس منڈی میں جس طرح سے گوشت کی سپلائی ہوتی ہے وہ صرف دلی میں تو ہوتی نہیں باہر بھی گوشت جاتا ہے اور حلال گوشت کے نام پر باہر جاتا ہے ایسے میں آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے بلکل عباس صاحب پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جو یہ آنند ساہو صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلکل غلط کہہ رہے ہیں کوئی ایک عدکاری اس طرح کے مسئلے کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں جانور کو حلال کر کے کاٹنا ہے یا شوق دے کے کاٹنا ہے دیکھئے اسلام کے یہاں پہ بڑے آپ کے ساتھ دو دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں میں بلکل ان کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں بلکل صحیح کہا ہے انہوں نے کہ جانور کو صرف دھار دھار ہتیار سے اس کو باریکی سے کاٹنا ہی چاہیے وہی حلال جو ہے وہ اسلام میں زائز مانا جاتا ہے جھٹکا جو ہے وہ کھانا حرام ہے ہم بلکل ان کی رائے جو ہے اس سے تفاق رکھتے ہیں اور عام آدمی پارٹی کی سرکار بلکل دلی کے اس ایم سی ڈی کے اس فیصلے کا پرزور ویروت کرتی ہے اور جو قصائی سمدائے ہیں یا مسلمان سماج ہے ہم بلکل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ضرور کوشش کریں گے اور یہ ساہو صاحب جو ہیں یہ بے عقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عدھکاری نے یہ نڑنے لے لیا ہوگا دیکھیں جو چیز شریعہ میں کہی گئی ہے اسلام میں کہی گئی ہے کہ اس طرح سے ہمیں ہتیار سے کاٹنا ہے دل اور دماغ جانور کا ختم نہیں ہونا چاہیے جس وقت آپ اس کو حلال کر رہے ہیں یہ جو جھٹکا دے کر کے یہ اس کو پہلے جانور کو مار ڈالتے ہیں مطلب اس کا جو دل اور دماغ ختم کر دیتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں یہ زائز نہیں ہیں اور جو چیز دیکھیں یہ پجاتانترک دیش ہے یہاں پر ہر سماج کی بھاونہوں کا سمان ہونا ضروری ہے اس میں جو مسلم سماج کی جو بھاونہیں ہیں وہ بلکل آہت ہو رہی ہیں اور وہ غلط ہے کیونکہ جو چیز ان کے شریعہ میں یا اسلام میں کہی گئی ہے وہ اس کا ہی پالن کرتے ہیں تو یہ جو نیا طریقہ جس نے بھی لگایا ہے دن ایم سی ڈی کے دورہ دلی میں وہ بلکل غلط ہے ہم روت کرتے ہیں اس کا اور جیسے پہلے چل رہا تھا بلکل اسی طریقے سے اس کو سلوٹر ہاؤس کو کام کرنا چاہیے میں جانتا ہوں عام آدمی پارٹی بلکل آنہ ساہو صاحب جواب دیجئے جب ایک پوری کی پوری ورستہ تھی سارا کام صحیح طریقے سے ہو رہا تھا حلال کا جو میٹ ہے اسی کی خرید فروخت ہو رہی تھی اس منڈی سے تو پھر ایسا آرڈر کیوں پاس کیا گیا ایم سی ڈی کی جو میئر ہیں ستیا شرما صاحبہ ان سے آپ کیا جواب مانگیں گے جو ایز جیلی نگر نگم کی میئر ہیں یہ کہنا کئی غلط ہے اور یہ سریعہ اور جو بھی ہے وہ میں سب سے بڑا سائنٹیس جو ابھی یہ جتنے مولوی آئے ہیں ان کے چار پانچ پتا جی کے پتا جی کے نام ان کو نہیں مالا تو کیا آسمان سے گر کیا آگئے کیا یہ بات کرنے کے لیے بھاسن دینے کے لیے دیکھیں کوج بھی گالی دیجئے دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کس طرح سے کرویلٹی کا سب جگہ بیروض ہوتا ہے جھٹکے والے گوشت میں بڑبو آتی ہے لیکن آنن ساہو صاحب خلال کے میٹ کو لے کر تو اپنی مانتہ ہے نا کچھ سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں اگر آپ اس پر ڈاکٹری سلاہ لیں تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جھٹکے سے کسی جانور کو کٹا جاتا ہے تو اس کے شریر کا جتنا بھی خون ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اور ایسا میٹ کھانا زیادہ صحت من نہیں ہوتا اور نون ویجیٹیرین تو سارے ہی لوگ ہیں نا نون ویجیٹیرین تو ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں ہیسائی بھی ہیں کسی ریلیجن سے تو باندھ کر دیکھ نہیں سکتے آپ اس کو سمیر صاحب جی سمیر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آروں ساجے صاحب آؤں اس کے بعد آپ ہی کے بات آؤں سمیر صاحب پہلے سب سے پہلے دو طرح سے کٹا جاتا تھا ایک تو سیدھے ایک ہی بار میں کٹ دیا جاتا تھا دوسرا حلال کیا جاتا تھا اب یہ مانا گیا ہم نے سب لوگوں نے ریسرچ کیا کہ نئی ایک ہی بار میں کٹنے سے بھی دکت ہے اور حلال میں بھی دکت ہے تو یہ ہوا کہ اس کو بجلی کے کرنٹ سے جھٹکا دے دینے سے وہ امیڈیٹ مر جاتا ہے صاحب صاحب کس نے مان لیا کس نے مان لیا اور کس نے فیصلہ کر دیا جاتا بتائیں گے آپ یہ کس نے مان لیا اور کیسے فیصلہ ہو گیا یہ آپ بتائیں گے اس کے بارے نہیں جس میں جس میں حلال طریقے سے کٹا جا رہا تھا جانور کو اس میں دکت کس کو تھی دکت کچھ نہیں تھی یہ سرکاری لوگوں کا مانیتہ ہے کہ حلال سے زیادہ جلدی جھٹکے میں جانور مر سکتا ہے ہو سکتا ہے اس لئے کیا گیا ہوگا میں یہ اپنا خود کا کہہ رہا ہوں ان کی مانتہ ضروری ہے یا کسی کی ناردک آسمائیں ضروری ہیں آپ لوگوں نے یہ شو رکھا ہے آپ لوگوں کو بدائی دیتا ہوں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال اور جھٹکا جو ایک ہی وار میں کٹنا چاہیے یا دھیرے دھیرے کٹنا چاہیے یا جھٹکے دے کے جانور کو مارنا چاہیے نشی طرف سے پہ ڈیبیٹ ہو لیکن یہ کہہ دے نا کہ بی جے پی والے کر رہے ہیں اور عام آدمی والا تورن سٹیپکٹ دے دیں گے کیا صحیح کیا غلط یہ غلط بات ہے نہیں 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 ساہو صاحب لیکن آپ نے تو ڈیبیٹ سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا نا ایم سی ڈی کی جو میئر صاحبہ ہیں انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا نا ڈیبیٹ کہا ہوئی اور میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا تھا کہ دکت آخر کس کو تھی یہ سوال میں بریک کے بعد بھی اٹھاؤں گا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ساہو صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کاسمی صاحب بھی ہیں بولنا چاہ رہے ہیں آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فورا ہوتے ہیں حاضر اور بحض کو آگے بڑھاتے ہیں یہ خبر جڑی ہوئی ہے یہ حلال میٹ پر ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کی کیونکہ ایم سی ڈی نے ایک تازہ ترین آرڈر جاری کر دیا ہے جس کے بعد جو قریشی سماج ہے جو قصائی سماج کے لوگ ہیں وہ زوردار ویروت کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حلال طریقے سے شریعہ طریقے سے اگر جانور کو زبا نہیں کیا جائے گا تو وہ یہ سلوٹر ہاؤس نہیں چلائیں گے سارا کام کاج بند کر دیا گیا ہے اور ایم سی ڈی کی جو میئر ہیں اس ڈیلی نگر نگم کی وہ اپنے فیصلے کو ابھی بھی جائز ٹھیرا رہی ہیں پوری طرح سے ہمارے ساتھ تمام خاص میمان بنے ہوئے ہیں آتیخ ساجد صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا بریک سے پہلے آنن ساہو جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی کچھ دکتیں تھیں کچھ لوگوں کی سمسیائیں تھیں اس مسئلے کو لے کر جو پرانی ویوستہ تھی اس کو لے کر اس لیے یہ ایک نیا آرڈر دیا گیا ہے نئی ویوستہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے آپ سے جانا چاہوں گا دکتیں تھیں کیا اس سے پہلے جو ویوستہ تھی اس میں دکتیں کیا تھی اس سے پہلے میں ان سے ہی جانا چاہوں گا ایسی کوئی دکت نہیں تھی اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا ساہو صاحب سے کیا دکتیں تھی میئر صاحب نے اگر یہ قانون ہم پہ جاری کیا ہے تو کسی قانون کے ذریعے سے جاری کریں گی کوئی قانون نہیں ہے اسٹانی کرنے کا کوئی ایکٹ نہیں ہے اسٹانی کرنے کا یہ ہمیں دوہزار ایک کا ایکٹ بتا رہا ہے جبکہ کوئی ایکٹ نہیں ہے ہم نے لیگل ایڈوائز اس کی لیے کل لیگل ایڈوائز ہماری آ جائے گی اور ہم ریپرنٹیشن کمیشنر صاحب کو میئر صاحب کو پہنچا دیں گے دوسری بات ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساؤ صاحب سے میں ارز کروں گا کہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے بحث بفیلو کے اوپر جس طریقے سے ایک نیومیٹک گن ہوتی ہے جس کے اندر ایک چھینچی کی اسٹیل کی راڈ لگی ہوئی ہے جو ڈیڑھ سو پانڈ پریشر سے ائر پریشر سے اس کے سر کے بھیجے کے اوپر ماری جاتی ہے جس سے کہ جانور فوراں مر جاتا ہے یا بے ہوچ ہو جاتا ہے جبکہ سر کی ہڈی پھوٹ گئی اس کی اور اس کی ناک سے اور کان سے اس قدر خون بیہ جاتا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہیں تو مردہ جانور ہمارے پر ڈال دیا جاتا ہے ڈیڑھ سو پانڈ ائر پریشر سے جب وہ اسٹیل کی راڈ اس کے بھیجے میں ماری جائے گی تو یہ کیا ظلم نہیں ہے میں ساہو صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ اس ریبیٹ سے نمٹ کر کے میں جہاں کہیں گے میں وہاں سے ان کو لے کر کے جاتا ہوں سلاٹ رہوس میں چلے کہ یہ کس طریقے کا ظلم یہ کروا رہا ہے ائر صاحب اور کوئی قانون نہیں ہے اور یہ اگر ان کو ظلم لگے تو یہ مان جائیں اور اگر یہ ظلم نہ لگے ان کو تو یہ جیسا کہیں گے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں ابھی ہم انہی کے اوپر فیصلہ چھوڑتے ہیں آجائے میرے ساتھ میں یہ سلاٹا رہوس غازیپور ابھی ایک گھنٹے کے اندر دس بجے وہ سلاٹا رہوس شروع ہوگا اور یہ ساہو صاحب وہاں آ کر کے خود دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے جانور کے ساتھ میں اگر یہ کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو ہم صحیح مان لیں گے اور اگر یہ کہیں گے واقعی ظلم ہے آنن ساؤ صاحب آنن ساؤ صاحب یہ مسئلہ سارا اٹھا کرویلٹی سے کی جانوروں پر کرویلٹی بہت ہو رہی ہے جب انہیں زبا کیا جاتا ہے تو ایسے نہیں کیا جانا چاہیے ایسے کیا جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ جلدبازی میں لیا گیا یہ فیصلہ تھا ایک غلطی ہوئی ہے ایم سی ڈی کی میئر سے اس فیصلے کو واپس ہونا چاہیے دیکھیں ایک سب سے بڑی بات ہے میں نے پہلے پہلے آپ سن لیجے کاسیم صاحب اور باقی سارے ہمارے پیرلیسٹ ہیں میں بجاریس کروں گا ساجس صاحب سنیے گا ساجس صاحب آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں ساؤ صاحب سنیے گا کوئی سادق صاحب آپ بھی سن لیجے آپ جس طرح سے لائسنس دے رہے ہیں کہ حلال جو ہے وہ ایک منٹ سن لیجے حلال جو ہے وہ کرویلٹی نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے آپ مان رہے ہیں اور دوسری اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھٹکے سے مارنا وہ بہت بڑا کرویلٹی ہے آپ ایک چیز بتائیں نہ میں سٹیفائی کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں بھلے آپ آروپ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیسیجن گلت ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اور آپ نہیں نرنے لے سکتے ہیں اگر یہ جادہ دکت ہے تو سائنٹیپکلی اس کو پروب کیا جائے کوٹ میں جائیے تمام دیس کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ادھکاریوں نے تمام ایویڈنس لے کے لیا ہوگا یہ بی جے پی کا نہیں ہے نہ میہر کا ڈیسیجن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی اگر کہہ دیا تو ہو جاتا ہے اگر بی جے پی اگر کہتا تو شاید کب کا اس طرح کا کوئی بات ہو جاتا ایسی بات نہیں ہے اور جھٹکے میں جو ایک ہی دھار سے جب کٹا جاتا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایول آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال جو دھیرے دھیرے کٹا جاتا ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو پوری گرد ہے لیکن اس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب کیا پولیٹی سائنز بھی کیا جا رہا ہے اس میٹر کو کیا کیونکہ ایم سی ڈی کی جو ستہ ہے وہ بی جے پی کے پاس ہے اس لیے بی جے پی پر آروپ لگائے جا رہے ہیں کیا ایسا بھی ہے پولیٹیکل مائلیج دینے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کیا اس مددے کے پیچھے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہاں گائے اتنے پالے جاتے ہیں اتنے دودھ دہی ہوتے ہیں آپ لوگ گائے کیوں نہیں پالتے ہیں گائے تو پالیے پہلے پھر کٹنے کی بات سوچیں کٹنے کے لیے تو آپ ہر طرح کے اپاہ لگا رہے ہیں لیکن پالنے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا ہے پالنے کے لیے سوچیں کٹنے کا چیتہ مت کریں اپنے آپ کاٹیں گے جس کو کھانا ہے وہ کٹے گا ساہو صاحب کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ مت کیجئے کیونکہ نون ویجیٹیڈین سبھی دھرم کے لوگ ہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ کسی ایک ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے پلیز آنم ساہو صاحب یہ کسی ایک ریلیجن کا مسئلہ ہی نہیں ہے نون ویجیٹیڈین سارے ہی لوگ ہیں ہندو مسلم سے کسائی یہ تو ٹیسٹ کا مسئلہ ہے کوئی ویجیٹیڈین ہے کوئی نون ویجیٹیڈین ہے خاصمی صاحب خاصمی صاحب جواب دیجئے یہ اپنا بیوڈ بینک بڑھانے کی کوشی کرتے ہیں مسلمانوں کو نقلی دے گر ان کے دھرم پر اٹیک کر کے مسلمانوں کے دھرم پر چاہگے ان لوگوں نے ابھی دس پیڑی کا نام پوچھوں گا یہ جانتے نہیں اپنے پورواجوں کا نام بکواس کرنے کے لیے بہت ڈیبیٹ کر لیجئے اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ساہو صاحب ساہو صاحب ساہو صاحب دوسروں نے بھی سن لیجئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام جانور اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائے ہمارے لیے معاملہ یہ ہے کہ جانور انسان کی خدمت کے لیے بنائے ہیں خدا نے ہم ان کو زبا کر رہے ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں میں تو ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگوں کی جانے لے رہے ہیں جن کو زندہ جلا دیتے ہو آپ کیا وہ آپ کو ترس نہیں آتا آپ لوگوں کو گجرات میں جلا دیتے ہو ماں کے پیٹ کو کٹ کر کے بچے کو نکال دیتے ہو اس پہ ترس نہیں آتا نہیں 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 کاسی صاحب کاسی صاحب دیکھی وہ الگ مسئلہ ہے پھر ہم ڈیبیٹ کو بھٹکا دیں گے پھر ہم ڈیبیٹ کو بھٹکا دیں گے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو مدہ ہے اسی پر رہے ہیں روی شریواستف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں روی شریواستف جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ساہو صاحب کی اس بات پر آپ کو کیا یقین ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عدکاریوں کا یہ فیصلہ ہے اب یہ چیک ہونا چاہیے کہ کیوں لیا گیا کیسے لیا گیا اس کے پیچھے کیا لوجک دیا گیا اس پہ بی جے پی کو دوشی نہیں ٹھہرانا چاہیے میں آنند صاحب صاحب کی بات سے بالکل افتفاق نہیں رکھتا ہوں یہ قطعی ایک ہماقت ہے سرکار کی جس نے یہ کام کیا ہے میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں دیکھئے جو اسلامی میتھڈ ہے حلال کا اس کو زکائے تم بولتے ہیں اس میں جو زکا ہوتی ہے وہ پیوری فائی کرنا ہوتا ہے اس کو دھار دھار ہتیار سے دیرے دیرے کاٹ کر کے اس کی بلڈ وسل سے سارا بلڈ نکل جانا چاہیے اس طرح کا میتھڈ جو ہے وہ حلال میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو یہ ریزننگ دے رہے ہیں ایسا ودیش میں کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ جو بات اسلام لیزن میں کہی گئی ہے وہ سالوں سے کہی گئی ہے اور وہی صحیح بات ہے اور اتنے یہاں پر دو ہزار نو سے اگر یہ چل رہا تھا تو اس میں آج انہیں کون سی کمی نہ لے رہی جو جا کر کے انہوں نے اس کا اور آرڈر نکالا سنیے گا نہیں تو کلیر نہیں ہوں گے نا فیکس کلیر نہیں ہوں گے صاحب صاحب سن لیجئے بات کو جو بات کہی گئی ہے اسلام میں میتھڈ دیا گیا ہے کہ سلوٹرنگ کس طرح سے کرنی ہے اور سلوٹرنگ کرتے وقت اللہ کا نام بھی لینا ایک اچھی بات مانی جاتی ہے یہ بھی اس میں کہا گیا ہے جو حلال کرتے ہیں جانور کو اس کے لیے آپ کا جو یہ آدیش ہے یہ بلکل غلط ہے اس آدیش کو طرح آپ کو واپس لینا چاہیے اور لوگوں کے دھارمی باہوناوں اور آستھاؤں کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے یہ میرا آپ سے کہنا ہے لیکن آپ سنیے ہندووں میں بھی پوجا کیا جاتا ہے بکرے کی بلی دیا جاتا ہے تو ایک ہی بار میں کار دیا جاتا ہے وہ بھی ایک سنیے بھائیہ تو اسی لیے تو بھگوان نے دھرم الگ الگ دیجئے ہیں آپ کو آپ اپنے دھرم کا پالن کریے انہیں اپنے دھرم کا پالن کرنے دیجئے کمبھال ہے ہندووں میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کریے جو دھرم پالنوں میں ہوتا ہے انہیں کرنے دیجئے ساہو صاحب ساہو صاحب ساہو صاحب اس کے اس کے ساہو صاحب میری بات سنیے ایک ریزن ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ جو میٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس پر چھپا لگایا جاتا ہے کہ یہ حلال میٹ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ایکسپٹیبل وہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حلال میٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ اس میٹ کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے دھوکہ ہو گیا شریعت طریقے سے جانور کو زبا نہیں کیا جا رہا ہے حلال میٹ کا ٹھپا لگا کر دھوکہ دیا جائے لوگوں کو تو یہ تو غلط ہوگا نا کیسے غلط ہوگی آگر وہ سب لوگوں کا مانیتا ہے کہ بھئی اس کو جھٹکہ دے کے ترند کارڈ دو تو وہ کارڈ کے اس کو پیک کر کے جو بھیجیں گے تو اس میں کیا دکھت ہوگی ہے آپ لوگ اچھی بتائی لوگوں کی مانتا ہے تو کیسے بھی اس کو بھینا کاٹے بھیجیں گے کیا لیکن ہم کو جس طریقے سے کھانا ہے جو ربکہ ہوگا ہے اب اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے کون سے دنیا میں جا رہے ہیں آپ جہاں چاند صورت میں جا رہے ہیں کہاں اس کی بات کر رہا ہے جس کو مٹن کھانا ہوگا اس کو چکن کھانے ہوگا وہ آپ اپنی طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کھانے طریقے سے کرنے دیا جائے یہ باؤنا آپ اپنی اپنے جیسے چائے ویسے جانور کو آپ زندہ کھا جائیں کریے نا کون روک رہا ہے آپ کو ہمیں کوئی آپ کوئی نہیں روک رہا ہے آپ کریے آپ جیسے چاہیے جیسے کھائیے لیکن ہمیں ہمارے طریقے سے ہمیں ہمارے طریقے سے زبیہ سن لیجے اس کو حلال کرنی دیا جائے کیونکہ یہ حلال کا طریقہ یہ رب کا حکم ہے ہر دوسرے دین یہ جھٹکے کا چار لوگ بیٹھے آپ کا طریقہ آپ دیکھیں آپ لوگ بڑھا نہیں ہو جائیں گے بیجے پی کی ہمیں کوئی اتراک کام کر رہے ہیں ہر کمیونٹی کے لیے آپ پوری طرح سے جائز چہر آ رہے ہیں اس فیصلے کو آپ کے مطابق ایم سیڈی نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کی میر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پوری طرح سے صحیح ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد یہ سوال بھی اٹھے گا کہ عام آدمی پارٹی کی جو سرکار ہے جو آرونٹ کیجریوال کی سرکار ہے وہ اس فیصلے کے خلاف کیا قدم اٹھائے گی کیونکہ اب سوال ان سے بھی پوچھے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فوراں ہوتے ہیں حضر بریک کے بعد آخری دور اس بحث کا دلی نگر نگم کا جو فیصلہ ہے اور ایم سی ڈی کی سطح پر قابض ہے بی جے پی اور اس فیصلے کا زوردار ورود ہو رہا ہے جس طرح سے یہ نردیش جاری کیا گیا ہے کہ غازی پور منڈی جو کی دلی کی بہت بڑی منڈی ہے جہاں سے گوشت کی سپلائی ہوتی ہے پورے دلی میں پورے ہندوستان میں وہاں پر جو حلالی کا طریقہ ہے جس طرح سے جانوروں کو حلال کیا جاتا ہے اس کے لئے دلیشہ نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ پہلے انہیں کرنٹ دیا جائے اور اس کے بعد انہیں حلال کیا جائے اس کا لے کر زبردست ورود ہو رہا ہے عطیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد صاحب آخری دور میں یہ بحث پہنچ چکی ہے ہم چاہیں گے آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ آپ سرکار تک کیسے پہنچانا چاہیں گے کیا دکتیں آپ کو ہیں کن پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا رہا ہے حرطال کب ختم ہوگی کیا ہو تب ختم ہوگی کیا کہیں گے آپ سمیر صاحب ایک تو جو بھی کام ہو رہا ہے یہ سارا غیر قانونی ہے illegal ہے یہ کوئی قانون کے اندر کسی ایکٹ کے اندر اس طریقے سے اسٹرننگ کرنے نہیں ہے اس طریقے سے آپ کرنٹ کی بات کر رہا ہے کرنٹ تو چھوٹے جانور پہ لگایا جاتا ہے وہ جو اسٹرننگ جو میں نے بتائے نیومیٹک گن جو اسٹیل کی راڈ ہوتی ہے وہ اس کے بحث کے بھیجے کے اندر ماری جاتی ہے جس کی ناک میں سے اور کان میں سے فوراں خون نکل جاتا اور وہ فوراں مر جاتی ہے اس چیز کی ہے سر پر اسٹیل کی راڈ ایک طرح سے گولی کے طور پر ماری جاری ہے گولی ماری جاری ہے سر پر ایک طرح سے جس سے جو بھی جانور رہتا اس کا بھیجا باہر آجاتا ہے گولی کے طور پر ڈیر سو پانڈ کی ائر پریشر سے ماری جاتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہوتا ہوگا جانور کا اس کے بھیجے کی ہٹی پھٹ جاتی ہے اور 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 پھر یہ اللیگل ہے ہمم بلکل اللیگل ہے یہ کی بات کرتے ہیں اتنی زبردست ظلم کر رہا ہے جانور کے اوپر نہیں اب چاہتے کیا ہے آپ آئیں وہاں اب آپ گورنمنٹ سے چاہتے کیا ہے ایم سی ٹی سے چاہتے کیا ہے یہ بتائیے بہت سنچیپ میں جلدی سے یا کورپیشن اگر کرا رہی ہے تو یہ کیا کرا رہی ہے کل ہم نے اس کی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے اس کی لیگل ایڈوائز لیے اور کل اس کی لیگل ایڈوائز آ جائے گی اور ہم اپنا ریپرزنٹیشن پیش کر دیں گے یہ سرسر غیر قانون ہی کام کر رہا ہے مہر صاحب نے غیر قانون ہی کام کر رہا ہے یہ لیگل کام کر رہا ہے کہیں قانون نہیں ہے اس کا کوئی قانون میں نہیں صاحب اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں خاصبی صاحب صاحب 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس دراصل اس معاملے میں اب ہونا کیا چاہیے آپ کے حساب سے دیکھئے جو مسلمان اسلامی طریقے سے زیبا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اس کو جلد جلد اس ہی بلایا جانا چاہیے اور ایم چیٹی کو اپنے زندھ چھوڑ دینی چاہیے اس سے بہت غلط میسے جا رہا ہے پورے دیش میں اور ویدیشوں میں بھی جائے گا ہمارے دیشے میٹ اور ہمارے دیشے مٹن بھی جاتا ہے ہوتل لیلا پیلے اشوکہ ہوتل اوبرائے جیسے ہوتل سب کے ساتھ زیبا کی ہوئے گوشت کو لیتے ہیں ان کے یہاں ان کے کسٹومر نہیں آتے جھٹکے کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا ہوں ان سے اس میں سے بدبو آتی ہے اس لیے اس سے دیش کی جو اردھ ویبستہ ہے بلکل بلکل کیونکہ حلال میس کی ڈبانز زیادہ ہے میرا ایک شیر ہے ان کے لیے کہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے ایک ہفتہ ہو چکا ہے بند ہے ہم پر مٹرن اور دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیا اہل سخون اور نفرتوں کے دور میں یہ کیا سے کیا کیا ہو گیا سبزیا ہندو ہی بکڑا مسلمہ ہو گیا ساہو ساپ بکڑے کو مسلمان مت بنائیے ہم 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 ساہو ساپ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے اس کو ریلیجن سے نہ جوڑا جائے اور ریلیجن سے جوڑ کر بلکل نہ دیکھا جائے اور ریلیجن سے جوڑ کر دیکھتے ہوئے کوئی فیصلے بلکل نہ لیے جائیں سمیر بھائی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو کاٹ کر کے سمیر بھائی ابھی ابھی میری ابھی میری بات ہوئی ابھی سن لیجے آپ دیکھیں تو یہ آپ لوگ وہاں الگ الگ جگہ میں سوال کر رہے ہیں تو مجھے جواب دینے دیجئے پھر اس کے بعد آپ بولیے ادھرویچ کیا ہوگا میرا یہ جی جی آنال ساہو سب ہی سٹینڈنگ کمیٹی کے ادھرویچ سے اور جو جو اور بھی ادھکاری ہے ہمارے جو پارٹی کے لائن میں کچھ بھی یہ پہلے تو یہ ہوا نہیں ہے کیونکہ وہ بولے مجھے کہ یہ جو پرستاؤ ہے یہ پہلے سے ہی یہ کوٹ سے آرڈر ہو کے یہ سارا چیز آیا ہوگا تب ہی ادھکاریوں نے اس کو لاغو کیا ہوگا اور یہ جانکاری بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو کیونکہ یہ سسٹم میں جو کوٹ کو آرڈر نہیں آیا ہے یہ تو یہ تو ایم سیڈی کی طرف سے آرڈر جاری ہوا ہے بھی سن لیجے سن لیجے آپ ارے سر آپ آباد جی آباد جی ایم سیڈی کیا ایک بات بتائیے آج بی جے پی کی سرکار ہے کل کوئی بھی آئے گا ایم سیڈی جی جس کا سہارا لے کر کے یہ کہہ رہا ہے ہوتا ہے اور ہی سٹیننگ نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے ابھی میرے سے بات ہوئی سن لیجے ابھی ابھی یہ بات ہوئی میری وہ ٹھیک ہے کیا بات ہوئی کہ وہ سکتا ہے کہ کوٹ نے ادھکاریوں کو آرڈر کیا ہوگا جس کے کارن سے وہ لاغو کیا ہوگا اس میں کوئی ہمارا کوئی نیت سوارت بی جے پی کا کسی پرکار کا کوئی انوالمنٹ ہے نہیں اور دوسری بات نہیں ساو ساو آخر میں آپ کیا یہ بھروسہ ڈلا پائیں گے کہ اگر یہ ایم سیڈی کے لیویل پر آرڈر دیا گیا ہے تو اسے واپس لیا جائے گا واپس لیا جائے گا اسے یہ یہ جو بات ہے سن لیجے واپس میں نہیں کر سکتا ہوں اگر کوٹ کا وشے ہوگا تو یہ بی جے پی کا کوئی میر بھی نہیں کر سکتا ہے کوٹ میں جانا پڑے گا اسی لیے میں اگر کوٹ کا نہیں ہوگا میں نے آپ سے پوچھا اگر کوٹ کا آرڈر نہیں ہوگا ایم سیڈی کا آرڈر ہوگا تو کیا واپس ہوگا سن لیجے جی آپ دیکھیں اگر کوٹ سے آرڈر ہوگا تو ایم سیڈی کیا کوئی بھی سرکار اس کو بدلنا پڑے گا لیکن اگر کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو چلی ٹھیک ہے ربی شرواستف جی ربی شرواستف جی اب آپ کی پارٹی کیا سٹینڈ لے گی عام آدمی پارٹی کی سرکار کیا سٹینڈ لے گی جلدی سے تیس سیکنڈ میں مجھے کلوزنگ کر دی ہیں ساہو صاحب جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں ایسا کوٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ایم سیڈی نے اس طرح کا آرڈر نکالنے سے پہلے دیش کی راج کی سرکار کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جب وہاں دلی کی اتنی بڑی آبادی جو گوشت کھاتی ہے اور جو ایکسپورٹ ہوتا ہے تو انہوں نے وہاں کے مکھے منتری کو راج کی سرکار کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا اور اگر نہیں لیا ہے تو اس مددے پر راج کی سرکار جو وہاں کا سمدائے ہیں اس کے ساتھ کھڑیے اور اس کی مدد کرے گی جو بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور اس کی مدد کریں گے آپ نشت مان کے چلیے یہ بات چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رویش رواستف جی ہمارے ساتھ اس باتشیت کا حصہ بننے کے لیے عطیق ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا مقصود الحسن قاسمی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور بی جے پی کی طرف سے حاضر ہونے کے لیے آنن ساحو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہم امید یہ کریں گے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے اسے پولیٹی سائز نہ کیا جائے اس پر راج نیتی نہ ہو جیسا کہ عام آدمی پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ اس مددے پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے آپ ساتھ ضرور کھڑے ہوئیے لیکن اس مددے پر راج نیتی نہ کیجئے جلد سے جلد کوشش کیجئے کہ اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک پر نئی ڈیبیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے شب و خیر